کسان نیای کو لے کر ہمارے چار گیارنٹیاں ہیں کسان نیای کو لے کر پہلا گیارنٹی ہے کہ مس پی کو قانونی درجہ دیا جائے گا اس کے لیے ایک وشیش قانون بنایا جائے گا جو لوگ سباب اور راج سباب میں پارت ہوگا کسی ساتھ دوسرا گیارنٹی کسان نیای کے سندر میں ہے کہ جو مس پی تیہ ہوتا ہے وہ کھیتی کی علاگت کے ڈیڑھ گناہ بڑھا کر اسی سطر پر مس پی کی گوشنا کی جائے یہ دوسری گیارنٹی ہے تیسری گیارنٹی کسان نیای کو لے کر یہ ہے کہ جب سولہ لاکھ کروڑ روپیہ پونجی پتیوں کا بینکوں کا جو کرزہ ہے وہ ہٹایا جاتا ہے وہ ماف کیا جاتا ہے کسانوں کا کرزہ بھی ماف ہونا ضروری ہے دوہزار آٹھ میں منموہن سنگی کی سرکار نے بہتر ہزار کروڑ روپیہ فارم لون گیفر پیور پریوجنا کی گوشنا کی تھی اور تیسری گیارنٹی ہے کہ ایسے ہی ہم ایک کرزہ مافی آئیوک کا کٹن کریں گے جو یہ تیہ کرے گا الگ الگ راجیوں میں بینکوں سے جو کرزہ لیا گیا ہے کسانوں سے کتنے حد تک اس کو مافی دیتے نہیں ہوگی ہو سکتا ہے یہ ایک لاکھ کروڑ یا ڈیڑھ لاکھ کروڑ ہو پر گرزہ مافی ضرور ہوگا اور چوتھا گارنٹی کسان نیایے کو لے کر یہ ہے کہ پردان منتری فصل بیما یوجنا جو یہ کسانوں کے لیے نہیں ہے یہ نیجی کمپنیوں کے ہیت کے لیے پردان منتری فصل بیما یوجنا کے تحت قریب چالیس پردیشت پیسہ کمپنیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ کسانوں کے لیے ہے کمپنیوں کے لیے نہیں تو پردان منتری فصل بیما یوجنا کو پورے طریقے سے بدلا جائے گا تاکہ کسان کو فائدہ ملے نیجی کمپنیوں کو فائدہ نہ ملے تو یہ چار گارنٹیاں ہیں کسان نیائے کو لے تین مہتن پورن گارنٹیاں ہیں حصے داری نیائے کو لے کہلا گارنٹی ہے جاتی گنتی اور جاتی گنتی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ارثک سنستائیں ہیں ہمارے جو شاسن کی سنستائیں ہیں لوگکنتر کی سنستائیں ہیں ان میں سرویٹشن کرنا کسان نیائے کسان نیائے کسان نیائے کسان نیائے کے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے اسی لیے میں اس کو دورانا چاہتا ہوں ہماری اور سے ہم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو پچاس پرتیشت آرکشن کی سیما سپریم کورٹ نے لگا کر رکھی ہے انیس سو باون سے کہ انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اور او بی سی کا آرکشن پچاس پرتیشت سے اوپر نہیں جا سکتا اس کے لیے ہم سنبیدھان سنشودن کریں گے تاکہ یہ پچاس پرتیشت کی سیما نہیں رہے اور اس کو بڑھایا جائے تمیل نادو ایک ماتر ریچ ہے جہاں ریزرویشن کو 69% ریزرویشن کو کانونی درجہ دیا گیا سنبیدھان نے اس کو سرکشت لگا تو یہ پچاس پرتیشت کی سیما جو سپریم کورٹ نے لگایا تھا انیس سو باون میں اس کے لیے ہم سنبیدھان کا سنشودن کے لیے بل لائیں گے اس کو پارت کرائیں گے اور یہ سیما ہٹائیں گے اور تیسری گیارنٹی حصے داری نیائے کو لے کر یہ ہے جو کل راہل جی نے نندوربار میں کہا تھا کی جو بجٹ ہوتا ہے جو سرکاری خرچہ ہوتا ہے اس میں انزوجد جاتیوں کا انزوجد جنجاتیوں کا اور او بی سی برگوں کا صحیح برابر قصہ ان کو بلنا چاہیے کچھ راجیوں نے اس کے لیے قانون بنایا ہے ہمارے کانگریس کی سرکار نے مہاراشتر میں قانون بنایا تھا مجھے یاد ہے 20% بجٹ 20% بجٹ خرچہ ہونا ضروری ہے ہم کیندری سطر پر انسوچد جاتی انسوچد جن جاتی اور او بی سی ورگوں کے لیے جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے ٹوٹل بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے ان الگ برگوں کے لیے ان کا حصہ قانون سے تیہ کیا جائے گا ان کے آبادی کے مطابق یہ پہلے ہوا کرتا تھا میں آپ کو یاد دلا دوں 1974 میں اندرا گاندی جی جب وہ پردھان منتری تھی انہوں نے شیجول کاسٹ بنوایا تھا یوجنہ آئیو کے دورہ پر یہ 2014 کو موڈی سرکار کے آنے کے بعد اس کو پوری طریقے سے ہٹایا گیا تو یہ تین ہمارے گیارنٹیاں ہیں حصہ داری نیای کو لے کر کچھ دن پہلے بانسوارہ میں یوہ نیای کو لے کر پانچ گیارنٹی وں بھرتی بھروسہ یعنی کی کینج سرکار میں آج تیس لاک پوسٹ کھالی پڑے ہوئے جو بھرنا چاہیے جو سینکشن پوسٹ ہے تیس لاک اگر اگر سب پوسٹ آپ گنیں گے سرکار کینج سرکار پبلک سیکٹر اور کینج سرکار کی سنستاؤں میں تیس لاک ایسے پد ہیں جس کو بھرنا چاہیے تھا پر اس کی بھرتی نہیں ہوئی اور پہلا گیارنٹی یوہ نیای کے سندر میں ہم نے یہ دیا ہے کہ تیس لاک ایک کیلنڈر کے مطابق یہ بھرتی بھروزہ ہم دے رہے ہیں دیش کی یوہ کو دوسری گیارنٹی جو ہم دے رہے ہیں یوہ کو پہنی نوکری پکی یعنی کی جو پولیج سے گریجویٹ کرتا ہے جس کو ڈپلومہ ملتا ہے ایک سال کے لیے ان کو اپرینٹیشپ دیا جائے گا پرائیویٹ کمپنی میں یا سرکاری کمپنی میں اور ایک لاکھ روپیہ ان کو محافظہ ملے گا اپرینٹیشپ محافظہ کہہ سکتے ہیں اس کو پر یہ اپرینٹیشپ کے لیے ایک وشیش قانون بنایا جائے گا تیسری گیارنٹی یوہ نیای کو لے کر پیپر لیگ سے مکتی ہم پیپر لیگ سے مکتی کے لیے قانون لائیں گے ابھی جو قانون ہے پیپر لیگ ہوتا ہے اور جو دوشی پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے پر پیپر لیگ کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں پیپر لیگ کرنے کے لیے قانون ہے پیپر کے لیے قانون نہیں ہے اور ہماری گارنٹی ہے یوہاں کو کہ ہم پیپر لیگ سے مکتی پانے کے لیے ایک نیا قانون لائیں گے چوتھا گارنٹی یوہاں کے لیے ہمارے دیش میں لاکھوں یوہاں ہیں جو آج گگ ایک 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 زوماتو اوبر ایمیزون فلانا کمپنی دوارا ان کا دھندہ چلتا ہے ویاپار چلتا ہے ان کا بزنس چلتا ہے گگ ایک 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 جو کہلاتا ہے پر ان یوہاں کو ساماج سرکشا نہیں ہے تو ہم نے یہ وعدہ کیا ہے یہ گارنٹی کی ہے کہ گگ ایک ایک جو لاکھوں یوہاں کام کرتے ہیں ان کے ساماج سرکشا سوشل سیکیوریٹی کے لیے ہم الگ سے پرافدان کریں گے اور وہ پرافدان قانون سے تیہ ہوگا ہماری اشوک گیلوٹ کی سرکار رادستان میں پہلی سرکار تھی جس نے گگ ایک 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 الگ سے قانون بنایا پر وہ سرکار نہیں رہی پر ہم چاہتے ہیں اور ہم نے گیرنٹی کی ہے کہ وہ ہی قانون ہم گیتری استر پر لائیں اور پانچ وان گیرنٹی یوہوں کے لیے یوہ روشنی پری یوجنا ہے جس کے تحت پانچ ہزار کروڑ روپیہ ایک فنڈ میں ڈالا جائے گا جو ہر ایک ظلے میں جو یوہ سٹارٹ اپ دھندہ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ ان کو بینکوں سے پیسہ نہیں ملتا ان کے پریوار بینک اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے شروعات کے لیے جو پیسے جی جو دنراشی کے ضرورت پڑتی ہے وہ اس کوش سے ملے گا شروعات کوش پانچ ہزار گروڑ روپیہ تو یہ رہے پانچ گیارنٹی یوار نیائے کو لے آج ہم نے ناری نیائے کو لے پانچ بڑے گیارنٹیاں دی آپ نے ابھی ابھی سنا ہے پانگری سجی جی کو راہول جی کو مہا لکشمی گیارنٹی ہر گریم پریوار کے محل آپ کے بین کھاتے میں ایک لاکھ روپیہ سیدھا دیا جائے گا اور یہ کھاتا وہ چلا سکتی ہیں کانگری کے کھاتے کے معافق نہیں ہماری تو کھاتا بندی ہوئی ہے ہم تو ہمارا کھاتا تو کام نہیں کرتا پر یہ محلہ کا کھاتا جرور کام کرے گا اور ہر ایک محلہ کے کھاتے گریم محلہ کے کھاتے میں ایک لاکھ روپیہ ہر سال اپوزٹ ہوگا دوسرا گیرنٹی آدھی آبادی پورا حق اور جو نئے ریکروٹمنٹ ہوتا ہے جو نئے لوگ برتی ہوتے ہیں کیندری سرکار میں ان کا آدھا یعنی کی پچاس پرتیشت محلائیں ہوں گی یہ پہلی بار ہمارے دیش میں کیندر سرکار کے سطر پر یہ گیرنٹی دی جاری ہے الگ الگ راجیوں میں آرکشن ہے محلائوں کے لیے الگ الگ راجیوں میں پر کیندر کے سطر پر پہلی بار یہ گیرنٹی دی جاری گی ہے کی آدھا پچاس پرتیشت روزگار ہے روزگار کے افسر جو اپلک ہوتے ہیں وہ محلائوں کے لیے ہی ہمارے تیسرا ناری نیا شکتی کا سمار جو آشا ورکر ہیں جو مدھی بھو جان کے ورکر ہیں مدھے میل سکین کے ورکر ہیں جو آنگن واری ورکر ہیں ان کے لیے تو انسیٹیو ملتا ہے راجے سرکار سے اور کیدر سرکار سے اور آج ہم نے گیرنٹی کی ہے کی جو کیدر سرکار سے ان کو سہایتہ ملتی ہے اس کو ہم دھمنا کریں گے بینا سوال کر کے جو کیدر سرکار سے آنگن واری ورکر کو جاتا ہے آش ورکر کو جاتا ہے مٹے ویل ورکر کو جاتا ہے کیدر سرکار سے اس کو ہم دھمنا کریں چوتھا گیرنٹی ادھکار میتری ہر پنچائت ہمارے دیش میں دھائی لاک گرام پنچائت ہیں تو اس سے ہی دھائی لاک مہیلاؤں کو روزگار مل جائے گا ادھکار میتری ہر پنچائت میں ادھکار میتری کی نیوکتی ہوگی اور ان کا کام ہوگا کہ ہر مہیلاؤں کو اوگر ترانا جانکاری دینا قانون کیا ہے راجی سرکار کے قانون جو بنائے گئے ہیں کیج سرکار سے قانون جو بنایا گیا ہے ان کے کلیان کے لیے ان کے سرکشا کے لیے آرث اور ساماج نیای کے لیے ان کو پوری جانکاری دینے کے لیے اور پانچوا اور آخری گیارنٹی ناری نیای کو دے کر میں سمجھتا ہوں ساویتری بائی بھولے ورکنگ ویمن ہوسٹل ہر زلے میں ابھی زیادہ تر زلے میں ہم اس کو دگلا کریں گے پر ہم یہ سنیس چت کریں گے کہ ہر ایک زلے میں نیونتن طور سے ایک ساویتری بھائی بھولے کے نام پر ایک مہان ہمارے دیش کے اعتحاس راجنیت اور ساماج نیای کے اعتحاس میں ساویتری بھائی بھولے کا الگ سے ایک مشہشتہ ہے ایک مہتو ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ گیرنٹی دی تو ساتھیوں میں سے چار نیای کے لیے ہم نے اب تک سترہ گیرنٹیاں دی